ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو گائز آج کی ایک ویڈیو ہے یہ ہے نظم اور چپٹن نمبر ٹین ہے اور کلاس سیونت کی بک ہے اردو کی بک کا نام اس بک کا نام ہے گلدستہ تو سیونت کلاس کی بک ہے ٹھیک ہے چلیے پھر شروع کرتے ہیں کاری کرم اس کو پڑھتے ہیں نیکس ٹائم اس کی تشریح کریں گے ٹھیک ہے برسات کی رات تھی اندھیری کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری پانی جو برس کے کھل گیا تھا گلشن کا غبار دھل گیا تھا بیدار تھی باغ میں اکیلی پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی اتنے میں جو رو چلی ہوا کی پسمت ہی چمک گئی فضا کی ہونے لگی جگنووں کی بارش فطرت کے جمال کی تراوش روشن تھا اس قدر اندھیرہ گویا ہونے کو تھا سویرہ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے ظلمت موتی لٹا رہی تھی پریوں کی برات جا رہی تھی سو گائز شاعر کا نام ہے سکندر علی وجد وجد ہے نا وجد نہیں وجد سکندر علی وجد وجد ان کا تخلص ہے سو دوستو اس میں جو کچھ ورڈز آئیں ہے نا ٹوف ورڈز میں اس کو میننگ بتانا ہے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے سو دوستو سب سے پہلے آئے ہمارے پاس غبار غبار کے کئی میننگ ہے دھند ہے یا کوہر کی کیفیت ہے کوہرے والی کیفیت جو سردیوں میں آج کل ہو رہی ہے نورٹ انڈیا یا جو بھی جہاں پہ میدانی علاقے ہیں اور پاڑی علاقے ہیں میل اور دھول کو بھی کہتے ہیں اس کے پات کا عیس اگلا ہے بیدار بیدار بولتے ہیں ہوش میں رہنا یا ہوشیار یا جاگتا ہوا اس کے پات کا عیس اس کے راؤ راؤ یہ پریجن ورڈ سے لیا گیا ہے تو ہوا وغیرہ کا جھونکہ ہوتا یا رفتار کو بھی راؤ بولتے ہیں اتنے میں جو راؤ چلی ہوا کی یعنی اتنے میں جو رفتار چلی ہوا کی یا جھونکہ چلا ہوا کا اس کے پات کا ہے اس فضا فضا یہ آرڈک ورڈ سے لیا گیا ہے اردو میں ہے نا اور فضا کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ زمین اور آسمان میں جتنے بھی جتنے بھی سپیس ہے اسے ہم فضا بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ایٹموسفیر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن ایٹموسفیر چینج ہوتا رہا تھا لیکن یہ فضا یعنی دنیا آگئی پوری آسمان اور زمین کے بیچ میں جو اسپیس ہے ٹھیک اور اس کے پات کا اس ترعوش یہ ترعوش ہے یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ فضا کی ترعوش جمال بولتے ہیں خوبصورتی ترعوش بولتے ہیں ٹپکنا ہے نا ٹپکنا رسنا یا اشارے سے کسی چیز کا ظاہر ہونا ٹھیک اس کے پات کا ایس ایسا میں بولتا ہوں تاکہ محول بنا رہے تو آپ جانتے ہیں ہاں ظلمت ظلمت بولتے ہیں اندھیرے کو تاریخی کو تاریخی مطلب اندھیرہ اندھیرہ ہے نا رات کا ٹائم یا جو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ظلمت مطلب اندھیرہ ٹھیک اس کے پات کا اس تو دیکھ رہے ہیں ظلمت موتی لٹا رہی ہے یعنی اندھیرہ جو ہے موتی لٹا رہی ہے یعنی رات ٹھیک ہے پریوں کی برات جا رہی ہے ویسے برات بارات لکھا جاتا ہے اصل ورڈ جو ہے با را بارات بارات ہوتا ہے لیکن لیکن یہاں برات کیونکہ دیکھو اردو شاعری میں یا کسی بھی پوٹری میں ورڈ کو تھوڑا ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو امید کرتا ہوں یہ وڈیو کو پسند آئی ہوئی اور اگر پسند آئی تو پلیز ہماری چینل کو جس کا نام ہے اور تو بھی سیا ٹھیک ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور نیکس ٹائم ہم اس کی کریں گے تشریح تو آج اتنا ہی چلی ملتے ہیں بابائی ٹیک کیا تو دوستو یہ دیکھئے جب آپ یہاں آئیں گے تو یہاں آپ اس کی فوٹو پر کیجئے کلک ٹھیک ہے ابھی کیا کھولے گا یہ کھول جائے گا پورا ہے نا اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آئیں گے یہ پلیلیسٹ ہے ٹھیک ہے اس پلیلیسٹ پہ ایک بار کیجئے تو یہ پلیلیسٹ کھول گئی پوری یہ ہے 11 کی اگر آپ کو 11 کی جو ویڈیو ہے جس لیسن کا وہ اسی پلیلیسٹ میں آئے گا ٹھیک ہے جب اس کو کریں گے تو یہ پوری لیسن 1 لیسن 2 ہے نا اس طریقے ساتھ جائے گا ٹھیک اس کے بعد دیکھئے میں آپ کو بیک آتا ہوں ہے نا تو وہ جو میں بتا رہا تھا words meaning اس میں آپ جائیں گے ہے نا اردو words writing practice ہے نا یہ دیکھ رہا ہے اس میں جواب آ جائیں گے 136 اس میں وہاں ویڈیوز تو اس میں یہ میں نے لکھا ہے کہ آئیے اردو سیکھیں اور اردو میں alif کو کیسے استعمال کرتے ہیں ہے نا یہاں بھی لکھا ہے آئیے سیکھیں اردو میں alif کو کیسے استعمال کرتے ہیں how to use of alif ہے نا تو یہ جب دیکھیں گے 12 منٹ کی ہے تو alif سے جتنے words لکھے جاتے ہیں اس کو میں نے اس میں بتا رہا ہے بے کو بتا رہا ہے پے کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے alif مد آ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ بتا رہا ہے تی تو بہت سارے میں بہت لسٹ لمبی ہے اس میں ہے نا اور یہ لکھا ہے اس میں اردو میں alif ڈال 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 ڈے ڈے واو کو ملا کر شبد کیسے بنتے ہیں بناتے ہیں اس طریقے سے میں نے بہت مطلب اس میں بہت لمبی لمبی ویڈیو ہے کچھ تو اور بہت آپ کو سیکھنے کو ملے گا کچھ ویڈیو ایسی ہیں جو شاٹ ہے نا ٹھیک ہے یوٹیوب شاٹ جس کو بولتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے جیسے یہ تصویر اس کا میننگ کیا ہے اس کا یہ تصویر کہاں سے لیا گیا ہے اربک سے یا فارسی سے ہے نا زلزلہ ہے تو زلزلہ اربک ورڈ ہے رہنوما ہے تو یہ ورڈز سفر ہے سفر ورڈ کہاں کا ہے فارسی سے لیا گیا اردو میں یا کہاں سے لیا گیا یہ سب بہت ساری چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں تو آپ اس کو ضرور دیکھیں گے جس کا نام ہے کیا نام ہے اردو ورڈز رائٹنگ پریکٹس تو یہ پلیلسٹ ہے جب آپ پیچھ آئیں گے اور جس کو اردو بلکل بیسک سے پڑھنی ہے تو دیکھیں میرے پاس دو ویڈیو میں نے بنائی ہوئی اس ریگے سے دیکھیں یہ ہے فور اردو بک ہے نا اردو سکھشک والی بک ہے یہ یہ 7 منٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز جیسا آپ کو اردو سیکھنا ہے تو ایک ویڈیو ہے جس میں 39 ویڈیوز ہے نا تو اس میں دیکھیں اردو لیسن سیریز اردو سکھشک بک نیم ہے اردو سکھشک ہے نا اس میں جب آپ آئیں گے تو اس میں شروع سے آپ کو یہ پورا ملے گا تو اس میں کیا ہوا کہ جیسے یہاں میں نے لکھا ہے لیسن 7 لیسن 8 بعد میں یہ کچھ گڑبال ہو گئی تھی تو میں لکھ نہیں بایا جیسے یہاں تک لکھا ہے میں نے 21 اس کے بعد میں لیسن نمبر لکھنی بھائی لیکن آپ یہاں سے شروع سے کریں گے تو آپ کو پوری ویڈیوز ملیں گی اور لاسٹ میں یہ ویڈیو ہے اردو میں دیشوں کے نام لکھنا سیکھیں تو ایک تو یہ ہے اردو نیو لندن کے لیے اس کے بعد دوستوں دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد ایک ویڈیو اور ہے جس میں بلکل شروع سے سے اردو سیکھنی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بک کا نام ہے ہاں یہ ہے دیکھئے یہ جو بک ہے اس میں لکھا ہے لیسنس فرام اردو بک ہندی اردو ٹیچر پوجہ یہ بک جو ہے آپ کو امیزن پر مل جائے گی آرام سے تو یہ لیسن نمبر اس طریقے سے اوپر اوپر سے شروع کریں گے تو لیسن نمبر ون ہے اس طریقے سے میں نے بتایا ہوئے اردو ورمالا کو پڑھنا سیکھیں اور اردو کے اکچنوں کا ٹیسٹ خود سے آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا سیکھا یہ سب چیز ہیں اور یہ پوری لسٹ ہے اور اس میں کتنی ویڈیو سے میں نے بتایا تھا بھی بہت ساری ویڈیو ہیں ویڈیو یہ ہوگی ہے اردو میں ایک سے سو تک یہ دو بک ہیں ہمارے پاس ایک تو اردو سکھ ویڈیو ہے اور یہ ہے لیسنز پرام اردو بک ہندی ہندی اردو ٹیچر ہندی اردو ٹیچر اس کا نام بک اور اردو پر مل جائے گی والی اردو پر چینل کو سبسکرائب کریں اور ان تک پہنچائیں جن کے بارے میں آپ لگتا ہے کہ یہ دیکھنی چاہیے چھلیے فرم ملتے ہیں بابا ای ٹیک کیا